لکنوں کے وزیر گنج کوٹ میں دھماکے میں وکیلوں پر جس طریقے سے حبلہ ہوا جس میں زندہ بم برامد ہوئے ہیں کئی وکیل جس میں گھائل ہوئے زندہ بم کی برامدگی بھی ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اب صاحب نے آیا یہ تصویریں آپ دیکھئے جو کی سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں یہ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا انہی لوگوں میں سے حملہ ور بھی ہیں پولیس اس بات کو لے کر کے شناخت کرنے میں جان پہچان والے وہاں پر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے جو لوگ کی اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان سے پوشتاش بھی پولیس کر رہی ہے حالانکہ یہ جو بھیڑ دیکھ رہی ہے آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بے شمار لوگ اس میں ہیں وکیل ہیں کوٹ پولیسر کا یہ پورا درش جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو شناخت کرنے میں پولیس جٹی ہوئی ہے پہچاننے میں پولیس جٹی ہوئی ہے اور سب سے پوشتاش کرنے کے پرکریا کے شروعات بھی پولیس نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر شروع کر دیا کیونکہ جس طریقے سے کوٹ پولیسر میں منبازی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ ویس فوٹ ہوا ہے ظاہر طور پر اس کے پیچھے ایک بڑی اور خطرناک سازش رہی ہوگی حالانکہ اس وم ویسپورٹ کے پیچھے کن لوگوں کی سازش تھی کن لوگوں کا ہاتھ تھا حملہ ور کون تھے حملہ ور کتنے تھے یہ جو ایکسکلیزیو تصویریں اس وقت آپ آر نائن ٹی وی کے پر دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اسے فلس سکرین کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکے کیونکہ یہ جو تصویر آپ کے ساتھ نے یہی ایک بڑا بریک تھو ہو سکتا ہے پولیس کے ساتھ نے پولیس اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر نہ صرف کسی بریک تھو تک پہنچ سکتی ہے بلکہ ان حملہ وروں تک بھی پہنچنے کی کوشش اس وقت کر رہی ہے کیونکہ کئی زندہ بوم بھی یہاں سے برامت کیے ہیں اس جگہ سے جہاں پر وسفوٹ ہوا اور ایسے میں کئی سارے لوگ گھائل ہیں اسپتال میں وکیلوں کا علاج چل رہا ہے مگر پولیس اس وقت کئی ٹی میں جو کہ گھٹت کر دی گئی ہے کیونکہ خود مکہ منتری اتر پردیش کے یوگی آدھتنات نے اس پورے معاملے پر سخت دشاہ نردیش جاری کرتے ہوئے جل سے جل اس پورے معاملے کے مجرموں کو اس پورے گھٹنا کرم کے ایک دوشیوں کو شناخ تک لے جانے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے سخت دشاہ نردیش جاری کیا ہے تو پولیس کی پرات مکتہ اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر یہ ہے کہ جہاں پر الگ الگ ٹی میں اس کی انویسٹیگیشن اس کی جانچ کر کے ان دوشیوں تک پہنچنے کے کوشش میں لگی ہوئی ہے وہیں پر پولیس کے لیے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک بڑا بریک تھرو سابت ہو سکتا ہے کیونکہ اسی بھیڑ کے اندر کوئی نہ کوئی حملہ ور اب وہ کتنے حملہ ور تھے کون تھا وہ شخص کس قسم کی سازش تھی کس کو نشانے پر لینا ان کو ان کا مقصد تھا کیا اس میں کسی آتنکی سموہ کا آتنکی سنگٹن کا کوئی لینا دینا ہے کسی آتنکی سنگٹن نے اس ویس فوٹ کو کرایا ہے یا پھر اس ویس فوٹ کے پیچھے کسی اور کی سازش ہے ان تمام پہلوں پر پولیس اس وقت نہ صرف تفتیش کر رہی ہے بلکہ پولیس اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار سے ان سبھی وکیلوں سے ان سبھی لوگوں سے جو کی اس وقت دیکھ رہے ہیں تفتیش کا کشروات پولیس کر چکی ہے بیٹس سال بیجنور کے سی جیم کورٹ کے اندر ایک حتیہ ہونے کے بعد لگاتار کورٹ میں حملے کی گھٹنائے بڑھتی جاری ہیں ہم اس سمعے کھڑیں لکنوں کے سی جیم کورٹ میں جہاں پر آج ایک وکیل کے چیمبر کے باہر ان پر کچھ بدماس آ کر بم پھیک کر انہیں گھائل کر دیتے ہیں ہم اس سمعے کھڑیں سنجو لودھی کے چیمبر کے باہر جہاں پر وہ اپنے کچھ مطر وکیل کے ساتھ باتشت کر رہے تھے تب ہی کچھ بدماس آتے ہیں اور ان پر لگاتار تین بموں سے حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایک بم ان کے اوپر فٹا ہے جس میں وہ کافی گمبی روپ سے گھائل ہوتے ہیں ہم اس ساتھ کچھ وکیل بھی کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا گھٹنا ہوئی تھی جب یہاں پر سنجو جی کھڑے ہوئے تھے جو بھی گھٹنا ہوئی ہے آج بہت ہی نندنیے ہیں ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے پہلے ہوئی ہے گھٹنا بہت دکھت بات ہے کہ بار بار ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بہت دکھ کی بات ہے پھرال بھگوان کے بہت بہت کرپا رہی بہت لاکھ سکریہ رہا کہ کسی بھی ادوکتہ بھائی کو کوئی چوٹ نہیں لگا بدماس آئے اپنا کام بھی کیا ان لوگوں نے ایک بم بیسپورٹ بھی کیا لیکن بچ گئے لوگ اور اپلا تفریم مچ گئی جس میں بھاگا دوڑی میں ڈر کے اس سے چوٹ بھی آئی لوگوں لگا تارا آپ وکیل مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی سرکچہ بڑھائی جائے کوٹ کے اندر کیونکہ اس سے پہلے جب بزنور میں کانڈ ہوا تھا جب ہتیا ہوئی تھی ہے تب ہی اس پاس ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا کہ ایک سپیشل فورج بنائی جائے آپ لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی بدماس کیسے اندر آتے ہیں کیونکہ باہر جس طرح سے پولیس کی سوچھا لگی آتی ہے اس پر بھی سوال انسان کھڑا کرتا ہے بہت بڑی سوال ہے یہ کہ اتنی سرکچہ بیوستہ ہونے کے بعد ہم لوگ کوپریٹ بھی کرتے ہیں پولیس پرساسن کو ہر گیٹوں پر مسین لگائی گئے ہیں ڈیڈیکٹر لگائے گئے ہیں کہ ہر بھائی ادھوکتہ بھائی بھی کلائنٹ موقع سب لوگ آتے ہیں اسی کی راستے آتے ہیں پھر بھی اتنی بیوستہ ہونے کے بعد اتنے اتنے بم یا ہتھیار کیسے آ سکتے ہیں اندر بیوستہ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگ بلکل لگتار یہاں پر سرکچہ پر سوال اٹھا ہے کیونکہ جس طرح سے کوٹ کے اندر اپرادی آ کر کبھی اپرادیوں کو یا پیسی پہ آئے ہوئے آروپیوں کو کبھی وکیلوں کو حملہ کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ کافی سوال انسان کھڑے کرتا ہے کوٹ کی سرکچہ پر فلحال پولیس سبھی جانچوں پر بیندو پر جانچ کر رہی ہے اور جلدی کسی ماملے پر پہوچ سکے گی لیکن جس طرح سے وکیلوں پر آکروس ہے شرکچہ کو لے کر وہ کافی چندہ دلکھ ہے قیمو پرسند امیس سہانی کے ساتھ گگر مصرا آر نائن ٹی وی